بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں اپنے چینل ایزی ہرمڈ ویمنیز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو سکھاؤں گا بہت ہی آسان حازمے کا چورن یہ چورن یا پھکی آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی بدحضمی کا شکار ہو یا کھانا ٹھیک سے حضم نہ ہوتا ہو تو وہ یہ چورن استعمال کرے انشاءاللہ بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے لیکن میرا آپ سے یہ مشرع ہے کہ آپ اسے معمول مت بنائیں بدحضمی کی شکل میں پانچ چھے دن استعمال کریں اور کوشش کریں کہ کھانے کو چل پھر کر حضم کرنے کی عادت ڈالیں تو بڑھتے ہیں اس کی تیاری کے طرف تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسے بنانے کے لئے ہم لیں گے صرف ایک چمچ ہجوائن آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں یہ چورن بنا لیں اور اس حساب سے مقدار کو کمیت زیادہ کر لیں لیکن میں یہاں آپ کو سکھانے کے لئے صرف ایک چمچ لے رہا ہوں تو ایک چمچ ہجوائن کے بعد ہم لیں گے ایک چمچ سفید زیرہ جو کہ حازمی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد صرف اتھا چمچ میتھی دانہ دوستو میتھی دانہ کا آدھا چمچ ہی کافی ہے کیونکہ میتھی دانہ کے زیادہ استعمال سے میدے کے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کی مقدار مناسب ہی ٹھیک رہتی ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک چمچ سونف اس کی تیاری میں میں جو بھی چیزیں استعمال کر رہا ہوں یہ حازمے میں بہت مدد دیتے ہیں اور میدہ کو بھی درست رکھنے مدد دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سونف پیٹھ کی صفائی میں مدد دیتا ہے اب اس میں شامل کریں گے پانچوں اور آخری چیز کالا نوک یہ پنسار سٹور سے بہت سانی مل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ حازمے دار ہوتا ہے یہ بازار سے پیسا ہوا بھی مل جاتا ہے اور ثابت میں بھی مل جاتا ہے میرے پاس اس وقت پیسا ہوا ہے تو میں یہ آدھا چمچ لے رہا ہوں یہ ثابت ہو تو کالے رنگ کا نظر آتا ہے لیکن پس جانے کے بعد اس کا رنگ ہلکا سو گلاب بھی ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے میرے پاس گرینڈ کرنے کے لئے مشین موجود ہے آپ چاہیں تو ہاون دستہ میں پیس سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو پیس لیں اور تل تک پیسیں جب تک اچھی طرح باریک نہ ہو جائیں یہ اجزاء اچھی طرح پیسے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو میں انہیں دوبارہ گرینڈ کر لیتا ہوں تو لیجئے دوستو تمام اجزاء اچھی طرح پیس لئے گئے ہیں اور آپ کا ذائقہ دار اور حازمے کچورن یا پھکی تیار ہے اسے دن میں ایک یا دو بار کھانے سے پہلے تازے پانی سے استعمال کریں مقدار خوراک کیا ہونی چاہیے تو بڑے آدھا چمچ یا اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر پورا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں بچے بھی سے استعمال کر سکتے ہیں تو بچے اس کا آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں لیکن اسے بلا وجہ استعمال نہ کریں اگر حازمہ درست نہیں ہے تو اسے استعمال کریں اور نہ ہی اسے اپنے مستقل عادت بنا لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ